السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے کوئی مولانا سنتے نہیں اپنی چلاتے ہیں شورا کو نہیں مان لے ایک طرف شورا ہے ایک طرف امیر ہے صحیح ہے یہ بات ایک فیصد بھی صحیح نہیں ہے یہ بات ایک فیصد بھی نہیں صحیح کیوں اصل دو سٹ اپ ہیں جو چلائے جا رہے ہیں ایک سٹ اپ شورا مال امیر امیر اور شورا دونوں والا چونکہ نظام الدین بغیر شورا کے کبھی نہیں رہا نظام الدین بغیر شورا کے کبھی نہیں رہا یہ بات اگر کوئی کہے کہ وہ شورا نہیں ہے تو مشاہدے کے خلاف ہے حقیقت کے خلاف ہے ثبوت کے خلاف ہے پہلے دن سے وہاں پہ ثبوت موجود ہے شاہدت موجود ہے ہر ہر بات ہر ابجزیہ کا مشورہ ہوتا ہے اس میں بھی مولانا سعید صاحب کا رجحان یہ تھا تاکہ نحج پر باقی رکھنے کے لئے شورا کے ترتیب وہی ہو جو مہا علیہ صاحب کے زمانے میں تھی جو مہا یوسف صاحب کے زمانے میں تھی جو مہا حنام صاحب کے زمانے میں تھی اصل نحج کو باقی رکھنے کی زیادہ فکر مولانا صاحب صاحب کو ہے وہ چاہتے تھے کہ شورا کے ترتیب وہی ہو یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں شورا نامنٹ ہو چونکہ ان کے زمانے میں شورا نامزد نہیں تھی فلاں 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 شورا کیا ہوں گلتے سمجھ مہارا نہیں خیر ان کے لوگوں کے اسرار پر مولانا نامنٹ شورا بھی رکھے معلومی چاہتے ہیں آپ لوگوں کو تو ایک سٹ اپ ہے امیر اور شورا دونوں ہونے کا ایک سٹ اپ ہے بغیر امیر کے شورا ہونے کا ایک طرف شورا ہے ایک طرف امیر ہیں جو بولتے ہیں تو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں حقیقت ویسی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دو سٹ اپ چاہ رہے ہیں کچھ لوگ ایک چاہنے والے یہ ہیں کہ امیر اور شورا دونوں ساتھ ساتھ ہوں جب امیر نہیں ہوگا تو شورا کس کو مشورہ دے گی امیر نہیں ہوگا تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا سیرت میں کیا ملتا ہے اسلامی تاریخ میں کیا ملتا ہے سنت میں کیا ہے حضرت مرنان صلیم اللہ خان صاحب آپ جانتے ہوں گے وفاق المدارس کے صدر تھے مرنان حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے خاص صلخ خاص شاگردوں میں علامہ رفیق احمد صاحب اور ملتا صلیم اللہ خان صاحب یہ دونوں ساتھ ملتا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت خاص شاگرد تھے پہلے وہ فرمایا تھے تھے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے میری ناک ہیں یہ دونوں پھر وہ ادھر پڑوس میں چلے گئے وہاں وفاق المدارس کے صدر بن گئے کشف الباری کے مصنف بخاری شریف کے جو اشارے ہیں وہاں تقیع عثمانی صاحب کی بھی استاد ہیں خالی شورہ اس کا کوئی امیر نہیں ہونا جب مشورہ کرنا ہے جب ہی کوئی فیصلہ بنا لے فیصل بنا لیں گے اس کا کوئی امیر مستقل نہیں ہوگا ایک شورہ مال امیر تو جو مولانا صاحب نے خط لکھا تھا ان کو ان مولانا صاحب کو مولانا صلیم اللہ خان صاحب نے لکھا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ صاحب علم ہیں میں آپ کو عالم سمجھ رہا تھا کیسا پوچھا اپنے یہ بات یہ بات پوچھنا خود بتا رہا ہے زیادہ صلاحیت نہیں ہے حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں بہت بہت صلاحیت ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ان کی صلاحیت کم ہے مگر حضرت چکے ان سے بہت بڑے ہیں اس واسطے ہیں ان کو حق پہنچتا ہوں ایسا بولنے کا ہمیں نہیں حق پہنچتا کہ جملے کو بول کے ہم ان کی توقیر کم کریں لیکن مولانا کے جملہ نقل کر رہا ہوں میں بات سمجھ میں آ جانے کے واسطے فرمایا کہ یہ کہاں سنت میں ہے یہ کہاں ہے کہ خالی شورا ہو اس کا کوئی امیر نہ ہو تو یہ دو سٹ اپ ہیں جو شروع سے تبلیغ کا کام جب سے چلا شورا مال امیر کی سٹ اپ میں ہیں اس صیرت میں بھی یہی ہے اب کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خالی شورا ہو اس کا کوئی امیر نہ ہو بھلا بتاؤ یہ کیسے اور مزیگی بات بتاؤں میں آپ سے آپ اس سے دشمن کو فوراں پہچان سکتے ہیں خالی شورا ہونا اس کا امیر نہیں ہونا اور وہ شورا میں سے ایک ملک کے رہنا آدھے دوسرے ملک کے رہنا اور ایسے دوسرے ملک کے رہنا جن کی دونوں میں ایک سیکنڈ نہیں بنتی سو تنوں سے زیادہ دشمنی ہے سمجھ جاگے نہیں سمجھ میں کی بات ہے کہ کیا چاہ رہا تھا دشمن اس کا کوئی مرکز بھی نہیں ہونا اس کا کوئی امیر بھی نہیں ہونا آدھے ادھر کے رہنا آدھے ادھر کے رہنا انہوں میں مشورا کرنا باری باری سے فیصل مقرر کرنا اب جب بھی مشورا کرے روزانہ جتنے بھی امت کے تخاظیں آئیں دس کوئی ملا لینا تب ہی تو ہوں گا نا بھئی مشورا پانچ ادھر سے ملا نا پانچ ادھر سے بنگلہ دشوالہ تو بات میں شریک کرے لوگاں کاؤ 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 کرے تو نہیں تو خالی ادھر کے احتمالوں میں چاہتے ہیں اب لوگوں کیا کہانی ہے کیسا ملاتے کیسی بات کرتے ادھر کا فیصل رہا تھے ادھر والے خاموش بڑھتے میں اور آپ خاموش بڑھتے یہ دوسرا جو مہربان بیٹھے ہوئے ہیں نگرانی کر لیتے وہ خاموش بڑھتے کرنے دیتے آپ کو کام وہ پہلی بات جو میں نے نقل کی تھی آپ کو وہ اس وجہ سے نقل کی تھی کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے انہوں نے کہا تھا کہ جس دن اس کا ہیڈ آفیس دوسری جگہ ہو جائے گا اس دن ہم اس کو بند کر دیں گے یہ چال تھی میرے دوست وہ تو اللہ نے بچا لیا اللہ نے بچا لیا کہ حضرت مولانا صاحب نے اس سجیشن کو رد کر دیا قبول نہیں کیا تجویز تو آئی تھی حضرت مولانا اور وہ تجویز بالکل فیٹ تھی یہ بھی معلوم ہوں آپ کو جھوٹی تجویز تھی وہ اس لئے کہ مولانا جب گئے تھے وہاں پر تو ان کے سامنے بات آئی کہ بھئی شورا بنانا ہے کہتے ہیں انہوں نے بھولے ہم کب بھولے بھائی شورا بنانا ہے تو بھولے نہیں پیٹے سو لوگوں کی شرارت یہ تھی کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھڑکا دیا تھا اور یہ معلوم نہیں نہیں ذمہ داروں کو وہاں سے آنے کے بعد میں جب یہ مسئلہ چل رہا تھا میں بھی تھا نظام الدین کے گزش تا دیر سال پہلے کے مشورے میں پہنے دو سال دو سال ہوگئے قریب قریب اس پرانوں کے مشورے میں میں بھی تھا اس میں وہاں کے لوگوں نے ان صاحب کو جنہوں نے خطہ پکڑ لیا یہاں ہندوستان کے پرانے لوگوں نے بھولے آپ نے کیسے لکھا آپ نے ان کو کیسے لکھا بغیر یہاں کے ذمہ داروں کی اجازت منظوری کے بغیر تو بھولے مجھ سے غلطی ہو گئی ہم تھے وہاں پہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی مجھ سے غلطی ہو گئی یہ کوئی غلطی بولنے کی بات ہے یہ کوئی غلطی ہو گئی ایون حتیٰ کے حضرت مولانا یاکوب صاحب جو ہیں انہوں نے تک ان صاحب سے کہا کہ بھئی یہ جھگڑا ہمارا یہاں پہ تھا تو یہ مسئلے کو لے کے وہاں کئی کو گیا ہے سب کے سامنے پوچھے ہونا یہ جھگڑا تو یہاں تھا ہمارا تو اس مسئلے کو لے کے وہاں کئی کو گیا ایک نہ دو خاموش تو معلوم ہی ہوا کہ وہ سجیشن بھی بالکل فیک تھا جھوٹا تھا اور اللہ نے حضرت مولانا سعید صاحب دعوت برکاتوں کو جو بصیرت دی بہت عجیب وغری بصیرت والے آدمی ہیں فوراں پوری بات سمجھ گئے ہونا اس کو انہوں نے کہا کہ یہ منظور نہیں ہے تم سجیشن کی دستگت کرے تھے سجیشن میں تم موجود تھے جو اصل فیصل ہے ہر وقت جو فیصل رہتا ہے برسوں سے فیصل رہتا ہے رائیوین میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے کاکرل میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے نظام الدین میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے اس نے منظور کیا تھا کہ اس کو جب نہیں کیا تھا تو وہ رہے تمہارے رہنے سے کیا ہوتا اس معاملے میں تمہارے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا جو اصل ذمہ دار ہے جب اس نے منظور نہیں کیا تو وہ چیز ڈسمس ہو گئی اور وہ ایسے آئی تھی غلط تجویز وہ تو یہ یوں چلی سوہے کہا نہیں میرے بھائیوں حضرت علماء کرام سے میں بہت بادب طریقہ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کیونکہ یہ جملہ بھی بیعت بھی کا ہے کہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں سمجھی رہے ہوں گے آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ تفصیلات آپ کے سامنے نہ آئی ہوں اس کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی ہو بات اصل بلکل دوسری ہے غلط فہمیہ جو ہے نا یہاں کے لوگوں میں بھی پیدا کی گئیں ادھر کی لوگوں میں بھی پیدا کی گئیں دالوں میں بھی پیدا کی گئیں مرکز کے رہنے والوں میں بھی پیدا کی گئیں کچھ اچھے لوگ بھی تھے ان کو غلط فہمیہ کا شکار بنا دیا گیا مولانا ابراہیم صاحب نے دس مرتبہ تو بھی کہا کہ میں جاؤں گا مرکز کو پھر نہیں جا سکے اب مضبوط راہ بنا لیے میں نہیں جاؤں گا لیکن شروع میں تو یہی بولتے تھے کہ میں جاؤں گا امریکہ میں جس وقت ان کا سرجری ہوئی ہے ہارٹ سرجری ہوئی اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا پورے کے پورے لوگ ملکے وہاں پہنچے اور مولانا کو زبردستی لے گئے اس وقتے کہ ان کا دل صرف پندرہ فیصد چل رہا تھا جس وقت ان کو یہاں سے لے گیا گیا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو لے جانا چاہی نہیں ہے رسکی ہے بہت ان کی جان کو مت لے جاؤں یہ مولانا کو بھی یہ بات معلوم تھی جماعت کو بھی یہ بات معلوم تھی جو ان کو لے کے گئی تھی وہاں امریکہ امریکہ کے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ بتایا کہ اگر یہ بات یہاں ہوتی تو یہ پوری کی پوری جماعت اندر ہوتی بولے چونکہ جیل ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کی جان سے کھیلے کیسا کھلوال کر لی ان کی زندگی سے خیر وہ تو اللہ کو بچانا تھا وہاں ظاہر ہے کہ جیسے ہوای جاز کا پریشر ہوا پندرہ فیصد دل کام کر رہا تھا وہ گھڑ بڑ ہوئی وہاں جاتے ان کو ایڈمیٹ کرنا پڑا تھا اور ان کے سرجری کون کا رہت کی جو مولانا صاحب صاحب کے خاص خادمے انہوں کرے خرچہ کیتا ہے پانچ لاکھ ڈالر خرچہ آیا اس پر یہ لوگ ایک ڈالر نہیں دیئے بشمول حضرت مولانا کے انہوں بھی ایک ڈالر نہیں دیئے اب ان کے پاس نئی تھے ہوں گے یا تھے نئی دیئے کیا ہے واللہ علم ایک ڈالر نہیں دیئے ساری مصیبت اس پہ آئی مولانا کے خادم پہ خیر انہیں بھی نہیں دیا اس وقت ہے کہ وہاں ٹھیک ہے ایسی مگر اُس کا کیریئر متاثر ہوا دعوہ کھانے والے بولے تم ایسی حرکت کر دیا ایسا کیسا جس کی تم ذمہ داری نہیں لے سکتے تھے اس کو آپ داخل کیسا کریں اس کے سرجری کیسا کریں بلکہ دعوہ کھانے والے اس کے پیچھے پڑے یہ سب میری چونکہ ان سے دوستی ہے انہوں میرے کو بتایا اسے تفصیلات ہیں اس موقع پر حضرت نے بار بار یہ کہا کہ میں جاتے ہی نظام الدین جاؤں گا مانسا صاحب سے بات ہوئی دو مرتبہ ان کی حضرت نے مزاد پرسی کی فرمایا کہ دیسے میری طبیعت چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے کہ میں آ جاؤں گا وہاں پہ اس سے پہلے بھی بولے اس سے پہلے بھی بولے وہاں سے آنے کے بعد حضرت مانسا صاحب پھر گئے تھے بلانے کے واسطے سب ہوا سوہیے لیکن درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت لوگوں کو بات نہیں معلوم رہتی ہے کہ کیا قصہ ہوا کیا کہانی ہوئی اب سیدھے ساتھے بولے بھالے آدمی کو اگر کوئی ڈھرا دیا دھمکا دیا انہوں نے ڈر جاتا انہوں کو بولے مزید میں دیکھنا نہیں ٹانگ ٹوٹتا ہوتا آپ آتے پر کیا ہوا ان کے ساتھ چاہنے ہوا اللہ کو معلوم ہیں سیدھے لوگ ہیں بولے لوگ ہیں اللہ والے لوگ ہیں ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے میرے دوستوں جو بات اصل آپ کو ایک عرض کرنا چاہتے ہوں میں وہ یہ ہے کہ میری مقیدت محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن مجھے کرنا کیا ہے سمجھے آگئے نہیں آگئے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مانسا صاحب سے مناسبت کم ہو مانا ابراہم صاحب سے زیادہ ہو ایسا بہت لوگ ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو امام ہیں اس کی اطاعت کرنے کے وجہ ہے جو مقتدی ہے اس کی کریں گے جو امام ہے اقتباہ تو اسی کی ہوگی اقتداء تو اسی کی ہوگی جو امام ہے اس کو ماننا پڑے گا جو اصل آدمی ہے اطاعت تو اس کی ہماری ذمہ داری جو تبلیغ کا کام کرنے والے ساتھی ہیں جو علمائے کرام ہوں وہ یا دوسرے ہوں ان کی ذمہ داری امیر کی اطاعت ہے امیر نے ایسی کون سے نافرمانی کا حکم دے دیا ہے اس نے تو کوئی نافرمانی کا حکم دیا نہیں پھر اطاعت ضروری ہے جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی جس نے اللہ کی بات مان لی وہ جنت میں داخل ہو گیا ہمارے ذمہیں تو امیر کی اطاعت ہے ان سے ہوں گا اپنے جگہ پر رشتہ ہمارا ہم جس وقت جاتے تھے نظام الدین کو حتمان ابراہیم صاحب کے پاس زیادہ بیٹھتے تھے جیسے طالب علم مستاد کے پاس زیادہ بیٹھتا محتمیم صاحب سے کم ملتا مدرسے کا محتمیم مدرسے کا طالب علم جب مدرسے کچھ آتا ہے تو بیٹھتا کس کے پاس زیادہ مول صاحب کے پاس ملتا کم کس سے محتمیم صاحب سے نہیں ملتا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ محتمیم سے بھی آگے ایک چیز ہو گئی مدرسے میں ایسا تو نہیں ہوتا تو ہم بھی ان کے پاس زیادہ بیٹھتے تھے مگر ایسے صورت کے حال میں جب وہ وہاں پر نہیں ہے تو ہم اطاعت کیسے چھوڑ دیں گے مرکز کس سے چھوڑ دیں گے یہ سمجھنے کی چیزیں ہم کو دیکھو احترام اپنی جگہ پر ہوتا ہے حکم اپنی جگہ پر ہوتا ہے آپ علماء کرام ہیں بیت المقدس کا بھی احترام ہے بیت اللہ کا بھی احترام ہے بیت المقدس بھی قابل احترام ہے بیت اللہ بھی قابل احترام ہے لیکن حکم بیت اللہ کے ساتھ ہے دوسری مجید بیت اللہ کے ساتھ حکم ہے بیت المقدس کے ساتھ نہیں ہے کوئی بہت المقدس کا تواب کر کے آ جائے گا کہ میں تو حج کر کے آ گیا حج نہیں ہوگا اس کا روزہ کو کوئی آپ نے تواب کرے بہت اللہ کا نہ کرے تو بھی حج نہیں ہوں گا سب کو معلوم ہے حالانکہ روزہ بہت اللہ سے بھی زیادہ بڑھا ہے سرکار کی وہاں موجود بنفس نفیس ہونے کی وجہ سے یہاں اللہ پاک بنفس نفیس ہوتے نہیں وہاں سرکار بنفس نفیس ہیں اس لئے روزہ کی حیثیت زیادہ ہے علماء نے لکھی ہے مگر اس کا تواب کریں گے تو حج نہیں ہوں گا کسی چیز کا تقدس کسی چیز کا احترام کسی چیز کا تحلق اپنی جگہ پر ہے